محمد اتھر مانکاری کے لئے بتا دوں پوری دنیا میں 8 بلین پاپلیشن ہیں اور 8 بلین پاپلیشن میں اسلام دوسرے نمبر کا بڑا مذہب ہے اسلام کے ماننے والے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہیں جی ہاں اسلام دوسرے نمبر کا سب سے بڑا مذہب ہے اسلام کے ماننے والوں کی جنسنگیا پوری دنیا میں 1.907 بلین ہے کچھ لوگوں کی روزی روٹی یہی بن چکی ہے کہ وہ قرآن اور اسلام کے بارے میں اناف شناف کہتے رہتے ہیں جو بلکل ہوتا ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے ماننے والے پوری دنیا میں سب سے زیادہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں جی ہاں قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر پوری زندگی کے ہر شعبے کو یعنی ہماری زندگی کے بارے میں سب کچھ اچھے سے بیان کیا گیا ہے اگر کوئی انسان قرآن سے اپنی زندگی کو سمجھنا چاہے تو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے جی ہاں یہ میری کوئی بات نہیں ہے آپ جا کر خود بھی یہ تحقیق کر سکتے ہیں اور آپ خود جان سکتے ہیں کیوں قرآن کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں کیوں قرآن کو لوگ جلا رہے ہیں اور کیوں اسلام کو لوگ بدنام کرنا چاہتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کی حفاظت ہم خود کریں گے اس کا ذمہ ہمارا ہے اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے جی ہاں قرآن کو اللہ نے ہی نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کسی شخص نے قرآن کو جلا دیا تو اس کی حفاظت کیسے ہوئی دوستو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کروڑوں عربوں لاکھوں لوگوں کے سینوں میں بسی ہوئی ہے جی ہاں ہر مسلمان کے سینے میں قرآن بسا ہوا ہے ہر مسلمان کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے اللہ اس کی اس طرح سے حفاظت کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو مسلمانوں کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے جی ہاں ان لوگوں کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا گیا ہے جو لوگ حق بات کرتے ہیں جو لوگ سچ کی بات کرتے ہیں جو لوگ سچائی کو مانتے ہیں قرآن کی حفاظت یہ بھی ہے کہ قرآن عربی زبان میں لکھا گیا ہے عربی زبان پوری دنیا کے اندر تو نہیں بولی جاتی لیکن پھر بھی پوری دنیا میں اسلام کو ماننے والے قرآن کو بہ آسانی بہت آسانی سے سمجھ اور پڑھ سکتے ہیں جی ہاں قرآن کو پڑھنے والے اور ماننے والے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں لیکن اگر کوئی قرآن کو جلا کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسلام کو گھٹا دے گا یا اس کی سچائی کو چھپا دے گا تو میں ایزا مسلم اس بات کو ایکسپوس کرتے ہوئے یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ قرآن کو نہ کوئی مٹا سکا ہے نہ کوئی مٹا سکتا ہے اور نہ مٹا سکے گا جی ہاں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پر تحقیق کرنے والے بہت بڑے بڑے سائنسدان اور بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے ہیں لیکن وہ لوگ تحقیق کرنے کے بعد اسلام پر فدا ہو گئے اسلام ایک ایسا مذہب ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے بعض دفعہ اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے تھے اور انہوں نے قرآن پر تحقیق کرنی چاہیے قرآن میں فالٹ فائن کرنے چاہے لیکن جب وہ قرآن پر ریسرچ کرنے گئے تو وہ مسلمان ہو گئے ایسی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں لیکن اس کے لیے میں آئندہ ویڈیو ضرور بناوں گا تو دوستو قرآن کو جلانے والے یا ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ قرآن کا کچھ بال بگا کر سکتے ہیں یا قرآن کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی بھی انسان اپنی زندگی کی کسی بھی حصے کو جاننا چاہتا ہے تو آپ کا موٹ ویلکم آپ قرآن کو جا کر پڑ سکتے ہیں قرآن کو جان سکتے ہیں تو دوستو ایسے ہی کچھ لوگ جنہوں نے قرآن کے ساتھ بے حرمتی کرنے کی کوشش کی ہے ان کے واقعات میں آپ کے سامنے ضرور رکھتا ہوں